حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا ایسے وقت میں جس وقت نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے انہوں نے کہا کہ بھئی نماز مت پڑھو اس آدمی نے کہا ہل یعذبنی اللہ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا میں نماز تو پڑھ رہا ہوں حسن بصری نے کہا نہیں نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا نبی کی مخالفت کرنے پر اللہ عذاب دے گا اور یسیبہم عذاب العلیم جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں وہ یا تو دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے یا فتنے سے دوچار کر دیے جائیں گے یا ایہا الذین آمنو اطيع اللہ و اطيع الرسول ولا تبتلو اعمالکم حضر نگرامی پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ سواب کی امید کے ساتھ رمضان کی روزے رکھے قیام اللائل کا احتمام کیا اور اسی طرح سے اور ایک روایت میں ہیں کہ شب قدر میں قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تینوں آمال کے لیے بنیادی شرط ایمان اور احتساب ہے انہی کو نیک آمال قبول ہونے کی شرطیں بھی قرار دی گئی ہیں نیک آمال قبول ہونے کی تین بنیادی شرطیں ہیں اگر یہ شرطیں یہ کنڈیشنز ہمارے آمال میں ہوں تو آمال اللہ کے پاس قابل قبول ہیں ورنہ نہیں پہلی شرط ایمان اقیدہ توحید اور اس کے زد ہے کفر اور شرک دوسری شرط اخلاص اور اللہیت جس کے اپوزیٹ اور زد ہے دکھاوا ریاکاری شرک و کفر کی وجہ سے آمال برباد ہوتے ہیں شرک و کفر کے ساتھ اگر انسان کے پاس دکھاوا اور یاکاری ہو اس کی وجہ سے بھی آمال برباد ہوتے ہیں اسی طرح سے تیسری اور آخری شرط جو کل رہ گئی تھی وہ ہے اتباع رسول ہمارے اور آپ کے آمال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہیں ہیں اور جن باتوں کا حکم دیا ہیں آمال میں عبادات میں نیکیوں میں طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے اگر نہیں تو ہمارے آمال برباد ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں ہی فرمایا ایمان والوں کو خطاب کر کے یعنی ایمان کے ساتھ اس کا ہونا ضروری ہے یا ایہا اللہ کی اطاعت کرنا و اطیع الرسول اور رسول کی اطاعت کرنا اللہ اس کے رسول کی اطاعت اگر نہیں ہے وَلَا تُبْتِلُو اَعْمَالَكُمْ تو تم اپنے آمال کو برباد کر رہے ہو لہٰذا تم ایسا مت کرو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر کے اپنے آمال کو برباد و ضائع نہ کرو صاف معنی اور مطلب ہے اللہ اس کے رسول کی اگر اطاعت نہیں ہے طریقہ نہیں ہے نیک آمال میں تو وہ برباد ہے وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے اطاعت رسول اور اطباع سنت کی ساری باتوں کو جامع انداز میں اللہ نے ایک آیت میں بیان فرمایا ہے اور وہ ہے سورة الحجرات کی پہلی دو آیتیں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا ایمان والوں سے خطاب یہاں پر بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِيِ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِ اَنْ تَحْبَتَ اَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ آئے ایمان والو ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ ایمان و اخلاص کے ساتھ تم اپنے باتوں کو اپنی آواز کو نبی کی آواز کے سامنے اونچی نہ کرو کتنی بڑی بات ہے اپنی آواز کو نبی کی آواز کے سامنے اونچی نہ کرو اور دوسری آیت اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی باتوں کو یا کسی اور کی باتوں کو اللہ اور رسول کی باتوں سے مقدم نہ رکھو آگے نہ بڑھاؤ اللہ اس کی رسول کی بات آگئی سب کی بات ختم کر دو سب کی بات چھوڑ دو چاہے وہ اماموں کی بات ہو ایمہ کی بات ہو بزرگوں کی باتیں ہو بڑوں کی باتیں ہو اپنے باپ داداؤں کا طریقہ ہو کسی اور جگہ کے کسٹم ہو اللہ اس کی رسول کا طریقہ آگیا یہی سب سے مقدم ان سے نیچے سب اگر یہ ہے تو تم مومن ہو تمہارے آمال اللہ کے پاس قابل قبول ہے اور اگر ایسا نہ کرو گے ان تحبتا عمالکم و انتم لا تشعرون تمہارے آمال برباد اور اکارت چلے جائیں گے اور تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہوگا احساس تک نہیں ہوگا کہ ہم آمال تو کر رہے ہیں مگر وہ آمال اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے حضرین عام طور سے لوگیں کہتے ہیں کہ نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں روزہ ہی تو رکھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں قرآن خانی کر رہے ہیں فاتحہ پڑھ رہے ہیں درود بڑھ رہے ہیں غلط کیا ہے تو یاد رکھیے غلط یہی ہے کہ نبی کے طریقے پر نہیں ہے تین صحابہ اکرام پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس تشریف لائیں سوال کرنے کے لیے کہ نبی کے روزمرہ کے آمال و عبادات کیسے ہوتے تھے جب ان کو بتایا گیا ان لوگوں نے اپنی عبادتوں کو کم تر سمجھا اور ان میں سے ایک نے ارادہ کیا رات بھر عبادت کروں گا کبھی نہیں سووں گا دوسرے نے کہا میں دن بھر روزہ رکھوں گا کبھی ترک نہیں کروں گا تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا آنے والے صحابہ جن کے پاس ایمان ہے اخلاص ہے ایمان ان کا ایمان ہمارے اور آپ کے ساری دنیا والوں کے لیے میار ہے کسوٹی اور ترازو ہیں بنیاد ہے کہ ایمان تم اگر صحابہ کی طرح لاؤگے تو ہی قابل قبول ہے اللہ نے سورہ بقارہ میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهْ فَقَدِهْ تَدَو اگر یہ دنیا والے یہود و نصارہ ہنود و مشرقین سارے انسان اگر صحابہ کی طرح ایمان لے کر آئے تو ہی اللہ کے پاس قابل قبول ہے صحابہ کو میار قرار دیا گیا اخلاص اللہیت کے پیکر ہیں وہ لوگ لیکن نبی کو پتا چلا کہ ان لوگوں نے نماز کا روزے کا اپنی زندگی کو اخف کرنے کا ارادہ کیا جو کہ میرا طریقہ نہیں ہے ہائی تو وہ نماز ہائی تو وہ روزہ مگر میرے طریقے پر نہیں ہے اس حدیث سے ان سارے لوگوں کے سوال کا جواب مل جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں روزہ ہی تو رکھ رہے ہیں درود ہی تو پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت ہی تو کر رہے ہیں فاتحہ تو پڑھ رہے ہیں غلط کیا ہے غلط یہی ہے کہ نبی کو پوچھو کہ نبی نے ان تین صاحب اکرام سے کیوں کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی میری سنت سے ہٹ کے کوئی نماز پڑھ لیں روزہ رکھ لیں حج کر لیں زکاة دے دے صدقہ خیرات کریں دعوت و تبلیغ کا کام کریں دعا درود پڑھا کریں وہ قابل قبول نہیں ہے قابل قبول نہیں ہے اللہ کے پاس حضرین ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کا ادمی چھیکا چھیکنے کے بعد اس نے کہا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ہم اور آپ ہوتے تو غلط کیا ہے درود ہی تو پڑھے ہیں نا انہوں نے بلائیا بلانے کے بعد کہا کہ تم نے درود کیوں پڑھا اب صحابی کو پوچھو انہوں نے درود پڑھنے سے کیوں منا کیا کہا کہ تم نے درود یہاں کیوں پڑھا اللہ کے رسول نے ہمیں صرف الحمدللہ سکھایا چھیکنے کے بعد تم نے ایڈ کیوں کر لیا ایڈ کیوں کر لیا طریقہ نبی سے ثابت ہونا چاہیے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی وفات کے زیادہ دن نے چند ایام چند مہینوں کے بعد بغداد کے بغداد کے جامعہ مسجد میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ گروپ بنائے ہوئی ہیں الگ الگ گروپ ہیں اور الگ الگ گروپ کے الگ الگ امیر ہے امیر حلقہ ہے گروپ میں آٹھ دس بیس لوگ ہیں جو لیڈر ہیں ان کے ہاتھ میں کنکریہ ہیں وہ ایک کنکری پھینک رہے اور کہہ رہے کہو الحمدللہ 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 دوسری کنکری اللہ اکبر اجتماعی شکل میں اذکار کر رہے ہیں ہم اور آپ ہوتے غلط کیا ہے بھئی اذکاری تو کر رہے ہیں نا ابن مسعود نے ان کو ٹوکا کہا کہ تم نے یہ طریقہ جو رائج کیا ہے یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے اب پوچھو صحابی سے بھئی اذکاری تو کر رہے ہیں غلط کیا ہے غلط ہی ہے کہ نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے صحابہ کبھی اس طرح سے گروپ بنا کے گروپ کی شکل میں اللہ اکبر سب مل کے بولے ایسا نہیں تھا طریقہ نبی کا نہیں تھا جب ابن مسعود نے روکا ہر جاہل جو جواب دیتا ہے ان لوگوں نے وہی جواب دیا انہوں نے کہا ہمارے دل کی نیت اچھی ہے دل کی نیت اچھی ہے ہم تو خیر اور نیکی کے ارادے سے کر رہے ہیں اللہ کے اذکاری تو کر رہے ہیں غلط کیا ہے ابن مسعود کا منحج دیکھو صحابہ کا یہ منحج ہے یہ میتھوڈولوجی ہے یہ طریقہ ہے ابن مسعود نے کہا اور یہی سب کے لئے پیغامر میسیج ہے انہوں نے کہا کم مرید للخیر لا یدرکو کتنے خیر کے نیکیوں کے چاہنے والے نیکی آپ پاتے نہیں ہیں نیکیوں کو حاصل نہیں کر پاتے ہیں ارادہ دل میں ہونے سے ہی آپ کے عامال نیک ہو جائے نہیں ہے صحابہ آئے تھے ارادہ ان کا نیک تھا نیت خالص تھی ایمان تھا اگر نہیں تھا تو نبی کا طریقہ نہیں تھا قابل قبول نہیں اور یہ تینوں شرطیں اٹیک ٹائم ہونا چاہیے اگر ان میں سے ایک بھی نہیں قابل قبول نہیں ایمان ہے اخلاص ہے اتباع سنت نہیں قابل قبول نہیں ایمان ہے اتباع سنت ہے اخلاص نہیں تب بھی قابل قبول نہیں اخلاص ہے اتباع سنت ہے ایمان نہیں تب بھی قابل قبول نہیں ہے ایک شرط بھی اگر نہ ہو ہمارے اور آپ کے عامال اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے درود کے بارے میں معلوم کر لیے عذکار کے بارے میں معلوم کر لیے نماز روزے کے بارے میں معلوم کر لیے ہیں اب یاد رکھی آئیے میں آپ کو حج عمرے کا بتاتا ہوں امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے ایک آدمی عمرے کا احرام باند رہا تھا اور وہ احرام باند کے لبے کہنا شروع کر رہا تھا مسجد نووی سے امام مالک نے کہا کہ بھائی یہاں سے احرام مت باندو احرام تو اور اس کی نیت تو ذل حلیفہ سے نبی نے کیا ہے مدینے سے باہر نکل کے ذل حلیفہ میں کرو اس نے کہا مسجد نووی ہے اس کا بڑا اونچا مقام ہے میں یہاں سے کروں تو غلط کیا ہے امام مالک نے کہا انہو لمفتون یہ آدمی فتنے میں مبتلا ہے یہ آدمی فتنے میں مبتلا ہے کہا کہ بھائی کیوں کہا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورة النور آیت نمبر 63 میں اللہ تعالی نے فرمایا فَلِيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَا عَمْرِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَا اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے نبی ذل حلیفہ سے حرام باندے اور یہ یہاں کر رہے ہیں نبی کی مخالفت میں یہ فتنے میں مبتلا ہے حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا ایسے وقت میں جس وقت نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے انہوں نے کہا کہ بھئی نماز مت پڑھو اس آدمی نے کہا حَلْ يُعَذِّبُنِي اللہُ عَلَى الصَّلَى کہ اللہ تعالی مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا میں نماز تو پڑھ رہا ہوں حسن بصری نے کہا نہیں نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا نبی کی مخالفت کرنے پر اللہ عذاب دے گا اور يُصِيبَهُمْ عذابٌ عَلِيمٌ جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں وہ یا تو دردنا قذاب میں مبتلا ہو جائیں گے یا فتنے سے دوچار کر دیے جائیں گے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اور آپ کی ہر نیکی اللہ نے آخری رسول کو بھیجا ایک اُصوہ بنا کر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُصْوَةٌ حَسَنَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُصوہِ حَسَنَا آئیڈیل اور موڈل ہیں آئیڈیلوجی کے طور پر ان کو بھیجا گیا ہے نبی نے فرمایا تم اسی طرح سے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے ہو اگر ہمارے اور آپ کی صلاة صلاة نبوی نہیں ہے صلاة رسول نہیں ہے تو قابل قبل نہیں ہے نبی نے حج عمرے کے تعلق سے فرمایا خُدُعَنِّ مَنَاسِقَكُمْ تم مجھ سے حج اور عمرے کا طریقہ لے لو جیسے میں کر رہا ہوں اگر اس طریقے پہ نہیں تو قابل قبول نہیں ہے یاد رکھی میرے بھائیو ہر وہ نیکی جو نبی کے طریقے پر ہو وہی قابل قبول ہے کھانے پہ فاتحہ پڑھنے کا ذکر نبی سے نہیں ہے سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنے کا ذکر ہے وہاں تو پڑھتے نہیں ہے کھانے پہ پڑھنے کا ذکر نہیں ہے درود ازان کے بعد پڑھنے کا ذکر ہے ازان سے پہلے پڑھنا وہی ہوگا بدات یعنی ہر وہ کام ہر وہ عبادت اللہ کے لئے کرو وہ ہے توہید اور وہ طریقہ نبی کا ہو تو سنت نبی کے طریقے سے ہٹ گئے تو بدات اور بداتی کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں فرماتا ہے کہا کہ اس کی طرف سے قبول نہیں ہوتا عدل و لا صرف یعنی نہ اس کے فرائض نہ نوافل کچھ بھی اللہ کی طرف سے قبول نہیں ہے معلوم یہ ہوا کہ ہم اگر اپنے عامال کو اللہ کے پاس قابل قبول کروانا چاہتے ہیں ان تین شرائط کا ایک ساتھ ہونا بہت ضروری ہے اور خاصت اسے اتباعی رسول میں لوگ گم رہا ہے نیکیوں تو کر رہے ہیں غلط کیا ہے یہ لوگ ہر چیز کو بدات بدات شیر کفر کہتے ہیں بھائی ہر چیز کو نہیں وہ چیز جو نبی کے طریقے سے ہٹ کے ہیں ہم اسی کو بدات کہتے ہیں اور بدات ہے ہی اسی کا نام ہے دعا کی جرب اللہ تبرک تعالی ہمیں اور آپ کو اتباعی رسول کی توفیق عطا فرمائیں اور ہر کام میں تین جو بنیادی شرائط ہیں ان شرائط کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سوانک اللہ محمدک الشہدو اللہ الہ اللہ استغفر کا توب الہ صلی اللہ نبی محمد